دیش کی سچائی تیاشی ڈاکٹر اودیت راج نے اپنا نامانکن بھر دیا اپنے تمام سمرتکوں کے فوج کے ساتھ کہیے پوری بھیڑ کے ساتھ لاو لشکر کے ساتھ جو جو شبد استعمال کی جاتے ہیں اور نامانکن ہوا میں اس وقت جو کیمرے پر دیکھ رہے ہیں ذرا سا آپ دکھائیں گے چھتر کے لیے تو پریچے کے محتاج نہیں لیکن میرے دوسرے ویور جان لیں آپ ایک اچھے ویعاپاری بھی ہیں اور اچھے راجنیتہ بھی ہیں اور اچھے سماج سے بھی ہیں راجش لالا کے نام سے پرسدھ ہیں اور سب کے لوگ پر یہ ہیں اور اب انڈیا گھٹ بندن ہے اس لیے پوری طرح سے انڈیا گھٹ بندن کے پرتیاشی ڈاکٹر اودیت راج کے سمرتھن میں ہیں اور آپ بھی پورے لاو لشکر کے ساتھ نامانکن میں گئے تھے میں ان سے بھی جاننے کوشش کروں گا چونکہ جنتہ میں جو سب سے نیچلے استر کے لوگ ہیں ان سے سیدھا سمواد ان کا ہوتا رہتا تو میں گپتہ جی آپ سے سب سے پہلا سوال میرا ٹیڑھا سا یہ ہے کہ بڑا شور ہو رہا چار سو پار موڈی موڈی یہ ہوگا وہ ہوگا عام جنتہ کیا سوچ رہے کیا بدلاؤ ہوگا یا یہ ہی رہے گا پہلے تو نمشکار میں یہ بتا دیتا ہوں جس طریقے سے یہ چار سو پار چار سو پار کیا ہے یہ چار سو پار کر کے لوگ تنتر کی ہتیا کرنا چاہتے ہیں سویدان میں یہ تروٹیا پیدا کر کے اپنا سویدان لانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے کئی ایم ایل ایز نے ایم پیوں نے جو ابھی جس کھڑے ہیں ان کے بھاشن اس طریقے سے ہوئے ہیں وہ اس طریقے ثابت کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ لوگ تنتر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے اس وجہ سے عام جنتہ میں روز ہے اور باوہ ساپ امبیٹ کر کا جو سویدان ہے یہاں کی جنتہ نے ٹھان لیا ہے اس سویدان سے ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دیں گے اور اب تو یہ چار سو پار تو اب تو یہ چار سو کے آدے رہ گئے ہیں اور آنے والے دو پیچھے الیکشن ہوئے ہیں دو ابھی ان کے روزان دیکھنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے اور وہ لوگ بڑے چنتد ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں گھوم گھوم کے میرے حساب سے جو ڈیسیجن آئیں گے اس میں بیس پچیس پرسینٹ ان کی ووٹے رہ گئی ہیں جو ریزلٹ آنے والے ہیں وہ چوک آنے والے ہوں گے جو پچھلے دو ابھی چناؤ ہوئے ہیں ان میں جو ریزلٹ آئیں گے وہ دیکھنے لائک ہوں گے کہا جاتا ہے کہ جو دو چرن کے چناؤ ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہی پردھام تری جی کا بھاشن بدل گیا ہے ابھی یہ منگل ستر اور ویراست پہ آ گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے عجیب سے بھاشن ہو رہے ہیں اور اب ہندو مسلم دوبارہ سے کرنے لگ گئے ہیں کیونکہ ہندو مسلم ہی کام کا کوئی جگرہ نہیں کرتے ہیں بس چار سو پار چار سو پار یہ جو نعرہ ہے وہ ان کا نعرہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور آنے والے ٹائم میں اس کا ریزلٹ آئیں گے چار جون کو یہ چار سو پار رہیں گے یا ڈیٹھ سو پار رہیں گے یہ آپ کو چار جون کو پتہ لگے جو راملیلہ میدان میں بولے تھے چار سو پار نہیں ہے چار سو ہار ہے کہیں وہ تو نہیں 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 بلکل سچا ہے اس میں کو دو رہا ہی نہیں ہے بلکل بلکل ہوگا پاس ایسی واسنگ مسین ہے اس میں سے نکلتا ہے آدمی اور وہ ساپ سترہ ہو جاتا ہے اور ایک ہمارے اروند کےجریوال جی کو آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ڈیڑھ سال کے پیلیڈ میں انہوں نے اس ٹائم گرفتار نہیں کیا جب ان کو گرفتار کرنا چاہتا اور الیکشن جیسے ڈگلیر اچار سہیتا لاغو ہو گئی ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا کیوں کیوں کی وہ ان سب پہ بھاری پڑنے والے تھے آپ نے جب گرفتاری کی بات کہہ دی تو میں ایک بات اور پوچھ لوں کہ ان کے گرفتاری سے پارٹی کو لاب ہو رہا ہے ووٹ کا یا نقصان ہو رہا ہے ہندیڈ پرشنٹ لاب ہوگا جنتہ کو دکھ رہا ہے ساپ ساپ کہ بھئی مطلب جو ہے ایک آدمی کام کرنے والا ہے اس کو کھام میں کھا اس کو کھام میں کھا ابھی تک ثابت نہیں کر پائے آج ڈیسیجن آنے والا ہے سکر وار ہے کوٹ انہوں نے اپنی بیل نہیں لگائی ہے آپ نے مجھے گرفتار کیوں کیا ہے ابھی دیکھنا آج ریجلٹ آئیں گے میرے کو لگتا ہے ریجلٹ اچھے آنے چھئے نہیں تو جو ان کا اپنا جو ان کی سوچ ہے اس کے حساب سے دیکھیں گے چار جن کے بعد اتر پچھم لوگ سبھا کا کیا رہے گا اتر پچھم لوگ سبھا سے ہم مہا گھٹواندین کی پوری سیٹ نکل رہی ہے اور ڈاکٹر اودیز راج جی آپ بھاری بہومت سے جیت کے جائیں گے آپ کا گھٹواندن میں تالمیل ٹھیک ہے بہت بڑی تالمیل ہے آج اس کا ریجلٹ آپ دیکھ لیتے ہیں آج ہمارے سارے ویدائک سارے پارشد آج ان کے ساتھ ہم سامل ہوئے آج ان کا نامنکن کروا کے آئے ہیں ویدائک تو اس چھتر میں لگ بھگ آٹھ یا نو آمادی پارشد سارے 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 لوگ تھے وہاں ایک ہمارے ویدائک جی ریتو راج جی کی جو ڈوٹی وہاں لگی بھی سہی رام پہلوان ان کی میسیز آرتی جہاں آج ساتھ تھی اور جو ہے ہم ساپ پارشد اور مل کے بڑے دھوم دام سے اور کئی کلومیٹر لمبا کافلہ تھا آج بڑی سنگاری کلومیٹر بلکل بلکل کئی کلومیٹر لمبا کافلہ تھا چاروں طرف جام کی استطیق ہو گئی تھی ہم بھی لوگ وہی تھے اور پورا بہت بڑی دھول باجے کے ساتھ ان کا نامنکن میرے سوال کا آپ جواب نے دیا آم پبلک کہہ رہی ہے بدلاؤ یا آم پبلک وہی پانچ کلو راشن کا چرچہ چاہیے نہیں نہیں کوئی چرچہ نہیں ہے پانچ کلو راشن کی بدلاؤ چاہیے آپ کی بار وہ لوگ تنتر کے اندر جو ہے جو چھیڑ چھار کی جاری ہے اس کے فیور میں نہیں ہے کیونکہ لوگ تنتر بچے گا جب ہی دیش بچے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ چناؤ کے بعد پردھانتری کے نام پر کچھ چلے گا اٹھا پٹک یا سرب سمتی سے یہاں بھی چینج ہو سکتا ہے آپ نے دلی میں دیکھا ہوگا جب دلی میں ان کی سرکار تھی تیران میں سے اٹھان میں تک کتنے مکھے منتری چینج ہوئے تھے تین چار مکھے منتری بدلتے ہیں پردھانتری نہیں بدلتے ہیں ان کی تو گارنٹی ہے نہیں نہیں گارنٹی ایسا کچھ نہیں ہوتا جب ٹائم آیا گا جب سب چیزیں دو گارنٹی مارکٹ میں چل رہی ہے مہدی کی گارنٹی اور کجریبال جی گارنٹی دونوں گارنٹی آپ نے دیکھا ہوگا جانتا کو کس گارنٹی پہ بڑھو بھائی ایک چیزیں بتاؤ جانتا کو گارنٹی ہوئے ہیں اپنا کجریبال جی کی دکھائی دے رہی ہے بجلی پانی شکشہ سواست ایک نمبر کا مہلاؤں کے لیے بس فری اور آنے والے ٹائم میں ایک ازار روپے جو سموان راشی دی جائے گی مہلاؤں کے جو اکٹوبر میں سٹارٹ ہو جائے گی ستمبر میں ساہد اونلائن چالو ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ پاس ہو چکا ہے اکٹوبر سے چالو تمام مہلاؤں کو خبر آپ لوگ پہنچا دی ہے بیلکول پہنچا دی ہے اور ہر مہلہ کو پتا ہے مہلہیں آنے لگ گئی ہیں امون کو سمجھاتے ہیں ہم آپ کے پاس اپنے آپ میسیج پہنچا دیں گے آپ آنا اونلائن امون کا درج کروا کے اور ان کو ملے اکٹوبر میں ان کے خاتے میں پیس آنا سروع ہو جائے گا تو موڈی کے گارنٹی پہ ان مہلہوں کو بھروسا نہیں ہے بھائی دلی میں تو آپ دیکھ رہے ہیں موڈی جی گارنٹی کونسی ہے اتنے اچھے سکول موڈی جی کر رہے ہیں اگر کونگریس آگئی تو آپ کا مانگل ستر تک چھن لیا جائے اب ان کے مانگل ستر اپنے خودی مانگل ستر دیکھ لو انہوں نے پہلے چھن رکھا ہے اب ان کو خود کوئی دیکھ لو انہوں نے اپنے گھر کی مہلہ کا مانگل ستر کس کا جائے گا وہ تو جا چکا ہے ان کے حساب سے تو لیکن دلی کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے سب کچھ بہت بڑیا رہے گا کجریوال جی بہت بڑیا لیڈرشپ کر رہے ہیں اور ان کے کام کاج دلی کی جنتہ دیکھ رہی ہے جو جیل کا جب آپ ووٹ سے دے گی یہ دلی کی جنتہ نے ٹھان لیا ہے اور آپ دیکھ لینا دلی کے اندر ساتو سیٹ ہماری آنے والی ہیں آپ کے تو دونوں دل سے اچھے سمبند ہیں کانگریس سے بھی اور اہم آدمی پارٹی سے بھی تو آپ کے لیے تو لگتا ہے کہ اگر جیت پوری ہوئی تو باتاورن ایک دم انکل رہے گا آگے کا راستہ بھی تم کلیر رہے گا کیونکہ دونوں دل کے نیتاؤں سے آپ کے سمبند ہیں دیکھیں آپ نے پچھلے پانچ سال کے اندر ہمارے یہاں کی استطیق دیکھ لیجئے کراڑی ویدان سواگی ہنس راج ہنس جی یہاں کے چانست تھے ہمارے یہاں جو ان کے ادھگار چھتر میں جو کام آتے تھے ان میں ایک بھی کام وہ نہیں کر پایا جس کا سب سے بڑا ایکزامپل فاتک ہے کیونکہ ادھد راج جی نے وادہ بھی کیا تھا وادہ بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ فیل ہوئے اور یہاں سے بھاگ گئے ہیں اور سب سے بڑی بات اس سرکار میں آپ دیکھیں گے کہ جو سو ٹکٹے کاٹی ہیں ڈیڑھ سو ٹکٹے کاٹی ہیں وہ کاٹنے کا یہی کاران ہے کہ ان کے جو سانسد ہیں وہ بفل رہے ہیں کام کرنے میں اب لیکن یہ بار بار نئے موقع دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ یہ خود اپنا جو ہے بجود بچا سکیں جیدہ گانے والے بات جانے والے کو کیوں ٹکٹ ملتا جیسے منوش تیواری کو مل گیا تو ہنس راج ہنس کو مل گیا تو جائے کشن ہے وہ نیروہ کو مل گیا ایک لائن سے پورے گانے بجانے والوں کا ماجمع کیوں جمع ہو رہا ہے میں بتا دیتا ہوں گولام سرورجی میں سب سے بڑی بات یہ بتا دیتا ہوں یہ سیلیبریٹیز کو بھلا لیتے ہیں آج دیکھ لو جو ہے ملنوش تیواری کی کیا حالت ہو رہی ہے کنیہ کمار کیوں وہ سیلپی ان کے کارے کرتا گھم پبلک کے بیچ میں جاتے تھے ان کے کارے کرتا گھر کے سیلپی لیتے رہتے تھے کارے کرتا ہوں تک تو وہ پہنچ بھی نہیں پاتے تھے جو خاص ہوتے تھے کارے کرتا ان کے بیچ میں ہی گھرے رہتے تھے آم پبلک میں تو کبھی پہنچ ہی نہیں پائے اور کنیہ کمار ایسی سکشیت ہے کہ وہ گھر گھر جا کے اپنی باتوں کو بتا بھی رہا ہے کیے بھی رہا ہے کوششن بھی پوچھ رہا ہے اور وہ کام کر رہا ہے بہت بڑیا کام کر رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھاری بہموتوں سے جیتے گا کنگریس نے جو ٹکٹ دیا ہے اور آم آدھی پارٹی نے جو ٹکٹ دیا ہے اس سے تمام لوگ خوش ہیں بہت جبرز ٹکٹ دیا گئے ہیں تینوں کے تینوں ٹکٹ بہت بڑی ہیں ہمارے بھی چاروں ٹکٹ بہت بڑی ہیں جے پی اگروال جی اب بھی بھی لیڈ کر رہے ہیں آپ جا کے پتا کر لو جے پی اگروال جی بھی کر رہے ہیں ادیت راج جی بھی کر رہے ہیں اور کنیہ کو مار بھی کر رہے ہیں ہم بلکل سیٹسفائیڈ ہیں اور چاروں سیٹ ہماری بھی نکل رہے ہیں تینوں یہ گڑ بندن کی ساتوں سیٹیں نکلیں گی دلی کی ہاں بلکل دلی کا اتیاز بھی رہا ہے تو سات دی ہیں یا سات لی ہیں ہمیشہ یہ آپ دیکھ لینا پچھا اتیاز بیس تیس سال کا اٹھا کے دیکھ لینا پچھلی بار بی جی پی کو سات کی سات دی تھی اس سے پچھلی بار سات دی تھی اور اس سے پہلے کانگریس کو سات دی تو یہ چیزیں چلتی ہیں اتیاز دلی کا دھوراتا ہے دے گئے انہیں تو ساتوں دیں گے اور ملیں گے یہاں 50-50 کا معاملہ نہیں ہے بیدان سوا چناؤ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا جب دیئے تو ون سائیڈ مطلب بپکش کے لائق جو ہے پونجی بچی بھی نہیں تھی بپکش کے پاس اور لوگ سوا میں بھی راجشلالہ جی یہی کہہ رہے ہیں کہ دلی کا ایک مجاز ہے بدلیں گے تو پورا تو ایسا لگتا ہے شاید ان کی بات سچ ہی ہونے والی کیونکہ ہم لوگ جو گراؤنڈ ریپورٹ کر رہے ہیں اس میں جہاں جا رہے ہیں وہاں لگ بھگ تصویر ایسی آ رہی ہے کہ مجاز بدلاؤ کا دکھ رہا ہے بہرحال یہ تو چار جون کو پتا چلے گا کہ کیا ہوگا لیکن ہم لوگ گراؤنڈ پر لگاتا ہے اور پوچھتاچ کر کے آپ تک اس لئے پہنچا رہے ہیں کہ آپ بھی کہیں ووٹ دینے سے پہلے چوک نہ جائیں مجاز کو بھاپنے سمجھ لیں اور جو اچیت لگے وہی فیصلہ بنے رہے ہیں دیش کی سچائے کے ساتھ پھر اسی طرح کی شخصیتوں سے ہم ملاقات کریں گے اور ان کی بات آپ تک پہنچائیں گے